ہمارے دونوں کیڈنیز کے اوپر ایک ایک ایڈینل گلینڈ پڑھا ہوتا ہے ایک اس کے سنٹر میں موجود ایڈینل میڈولا جو کہ ٹوٹل گلینڈ کو ایڈینل کارٹیکس ہوتا ہے ایڈینل میڈولا کو دیکھا جائے تو ایڈینل میڈولا ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین فارم کرتا ہے اور یہ کلوز گی اسوشیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس سمپتھائٹک نیوور سیٹم کے ساتھ تو جب بھی سمپتھائٹک نیوور سیٹم ایکٹیویٹ ہو رہا ہوگا ہمارا یہ ایڈینل میڈولا ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین فارم کرتے گا اور یہ ایپینیفرین اور ایپینیفرین وہی والے کام کرواتے ہیں جو سمپتھائٹک نیوور سیٹم کرواتے ہیں یعنی کہ ویزوکسٹرکشن اور ٹیل پیشن کو رائز کروانا ہوگی سارے کام ٹھیک ہو کے بعد یعنی کہ سمپتھائٹک نیوور سیسٹم جو اپنے ایفریکس کاوز کرتا ہے اس میں ایڈینل میڈولا کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے باقی آتا ہے ہمارے پاس ایڈینل کارٹیکس کارٹیکس جو ہارمونز بناتے ہیں ان کو ہم نمتے ہیں کارٹیکو سٹیرویڈز کافی قسموں کے کارٹیکو سٹیرویڈز ہوتے ہیں ان کو آگے دیٹیل میں دیکھیں گے دیکھتے ہیں یہ تین طرح کارٹیکو سٹیرویڈز کو مینن یہاں پر بتایا ایک ہوئی ہے ایک ہو بھی مینڈلو کوٹیکوئٹس گلو کوٹیکوئٹس اور اینڈروڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس سیکس ہارمونز ہیں جو کہ ٹیسٹو سے لائن کا فانکشن ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جاتی ہے کہ میل کرٹیکسٹک سو ڈیولپ کر رہا ہوتے ہیں اگر بہت تھوڑی کانٹیز میں ہوتے ہیں ہاں کچھ ہماریٹیز ہوتے ہیں ان بھی زیادہ ہوتے ہیں فیمیل زیادہ ہوچہ ہے تو پھر فیبل فیشل ہیر وغیر آجائے گا ان ڈیٹیلز کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ایک حملے دیکھ لیا جی انڈروجنز دوسرا ہمارے پاس ہوتے ہیں منڈرالو کاٹیکوئٹس نام سے ظاہر ہے کہ منڈرالز کی ریگلیشن میں رول پلے کریں گے تو یہ ہمارے پاس کنڈنیز وغیرہ میں سوڈیم کیلئے ابزورپشن اور پوٹیشن کی ایکسکیشن ان چیزوں میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں نمبر تین بات ہے ہمارے پاس گلوکوکارٹیکوئٹس بلڈ پلازما کے اندر یہ گلوکوز نہیں پاک میں بہت اہم روز پلے کر رہے ہوتے ہیں گلوکوکارٹیکوئند سرہ فرہت مرہ پاس کورٹی سول سب سے اہم منڈرالو کاٹیکوئٹس کنس ہے ہمارے پاس الزوزجرون سب سے اہم گلوکوکارٹیکوئٹ سب سے ہمارے پاس کارٹی سول ٹھیک ہے تو یہ دو ہمارے پاس سب سے ایمپورتنٹ ہرموز ہے ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آلموست 30 سے زیادہ سٹیرار ہرموز ایڈینل گلانڈ پروڈیوز کر رہا ہوتے ہیں یا ایڈینل کارٹیکس پروڈیوز کر رہا ہوتے ہیں لیکن یہ میں سے سب سے جو اہم ہے وہ ہمارے پاس آلنسٹرون جو کہ مرلو کارٹیکورڈ ہے اور کارٹیسول یہ دو ہمارے پاس سب سے اہم ہیں کارٹیسول ہمارے پاس ایک آگلوکو کارٹیکورڈ ہے آلویٹ جی اب ہم تھوڑا بہت ایڈینل کارٹیکس کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھ سیتے ہیں اندر والا جو بلو والا وہ تو اگر ایڈینل میڈولا باقی سارا ایڈینل کارٹیکس ہے تو کارٹیکس کے اپنے سیتے ہیں تین لیلز ہوتی ہیں سب سے بارہ حالی جو کہتے ہیں زونہ گلیوزہ اس کے اندر والی ہوتی ہے زونہ فیسیکولیٹا اور سب سے اندر والی ہوتی ہے زونہ ریٹیکولیٹا جو زونہ گلیوزہ ہوتی ہے یہ ٹوٹل کارٹیکس کا صرف ففٹین پرسنٹ بنا رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سیتے ہیں نا کافی پتلی ساری ہے ففٹین پرسنٹ بنا رہی ہوتی ہے اور یہ وہ زون ہے جو کہ ایڈو سٹیرون کو فارم کرتی ہے تو ایڈو سٹیرون کے مینلی فرمیشن زونہ گلیوزہ میں ہو رہی ہوتی ہے باقی لیاز میں ایڈو سٹیرون کو فرمیشن نہیں ہو پاتی کیوں کیونکہ ایڈو سٹیرون کو فارم کرنے کے لیے جو انزائم چاہی ہوتا ہے ایڈو سٹیرون سنتیز وہ انزائم اسی لیائے میں موجود ہوتا ہے باقی دونوں لیاز میں یہ انزائم نہیں موجود ہوتا تو اس لیے زونہ گلیوزہ اس مینلی رسپانسپل فاردہ پرڈکشن آف ایڈو سٹیرون گوڈ ہوگی بات دوسری رہتی آگے پاس زونہ فیشکولارٹہ ٹوٹل کا تقیبہ سیونٹی فائی پرسنی زونہ فیشکولارٹہ اپنا رہی ہوتی ہے یعنی کہ سب سے ٹھک لیر ہوتی ہے یہ اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ کارٹیسول وغیرہ فارم ہو رہے ہوتے ہیں اور بھی اس کے اندر فارم دلوں نے ڈکھے ہوئے گی دیکھئے گا زونہ فیشکولارٹہ میں ہمارے پاس کارٹیسول فارم ہو رہا ہے کارٹیکوسترون فارم ہو رہا ہے یہ بھی گلوکو کارٹیکوائی ہے اور اس کے علاوہ جو ایڈرینل اینڈروجنز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس زونہ فیسی کولارٹا کے اندر فارم ہو رہے ہوتے ہیں ایسٹروجنز وغیرہ اس کے اندر فارم ہو رہے ہوتے ہیں پھر کارٹیس کے سب سے اندروی لیے رہا تھی یہ کام کرتے ہیں زونہ ریٹیکولاریس اس کے اندر ہمارے پاس ڈی ہائیڈرو دو مین ہرموزوں نے ڈسکس کی ہیں گلوکو کارٹیکوائیڈ جس پہ ہم نے کہا تھا کارٹیسور مین ہوتا ہے اور منریلو کارٹیکوائیڈ جس پہ ہم نے کہا تھا ایلڈو سرون مین ہوتا ہے اگر آپ سوچیں تو ایلڈو سرون کی ریگولیشن کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے ذہن میں آپ کو آئے گا رنن انجیو ٹینسن ایلڈو سرون سسٹم ٹھیک ہے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جب بھی انجیو ٹینسن آتی ہے نا تو انجیو ٹینسن ہمیشہ ایلڈو سرون کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کرتی ہے تو بلکل ایسے یہ ہے کہ جو آپ کی زولہ گلمارلوزہ ہے جو ایلڈو سرون کو فارم کرنے ورے لیئر ہے یہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے انجیو ٹینسن ٹو سے یہ انجیو ٹینسن سے ٹھیک ہے اور جب باقی دوسری لیئرز ہیں جو زینا فیسکولیٹا ہو گیا ریٹکولیٹس ہو گیا یہ سٹیمولیٹ ہو رہی ہوتی ہے ایڈرینل کوٹیس کی یہ دونوں سٹیمولیٹ ہو رہی ہوتی ہے ایڈرینل کوٹیکو ٹروپک ہارمون سے ٹھیک ہو کے بعد یہ آپ کے عام طور پر یہ کوٹیسول وغیرہ اور باقی انڈروجن ان ساری سیزوں کو سٹیمولیٹ کر رہے ہوتی ہیں تو اس پیلغراف میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا جو سٹیمولیشن کا میکارزم ہے وہ انڈپینڈنٹ ہے یعنی الڈو سٹیرون سٹیمولیٹ ہوتا ہے انڈیو ٹینسن سے اور یہ ہوتے ہیں ایسی ٹی اے سے انڈیو ٹینسن الڈو سٹیرون کو سٹیمولیٹ کرے گی کارٹیسول کو بلکل بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اس سے ٹھیک ہے اسی طرح جو ایسی ٹی اے جو ہے وہ کارٹیسول کو سٹیمولیٹ کرتی ہے الڈو سٹیرون کے اوپر بہت تھوڑا ایفیکٹ ہے ایسی ٹی اے جو کے بعد تو ان دونوں ہورمون کو ریگولیٹ کریں گے تو سبسٹینسیں ہیں وہ الگ الگ ہیں انڈیو ٹینسن زونولا گلومیرالوزا میں الڈو سٹیرون کے پڑکشن کو انکلیز کرے گی اور اے سی ٹی ایچ اندر والی دونوں لیٹرز کو سٹیمولیٹ کرے گی پھر آتے ہیں ہمارے پاس ایڈینو کارٹیکل ہورمون از سٹیرائیڈ جرائیڈ فرم کولیسٹرول ہاں پر وہ یہ بات باقی جو ایٹی پرسن کولیسٹرول ہے وہ ہمارے پاس لوڈ ڈینسٹی لپوپروٹین سے آ رہی ہوتی ہے یعنی کہ الڈی ایلز سے آ رہی ہوتی ہے بیسی کے لیے جو الڈی ایلز ہوتے ہیں نا یہ بہت ہائے کولیسٹرول والی لپوپروٹین ہے ٹھیک ہے یہ وہ جو بہت زیادہ کولیسٹرول ہوتی ہے یہ سیل کے اندر آتے ہیں اور پھر سیل کے اندر جا کے ہم اس کو بیٹرول کر لیتے ہیں بیسی کے لیے ہوتا ہے یہ ہم ساکترول کے پاس سیل ہے ٹھیک ہے سیل میں آ کے پاس اس طرح کی کوٹڈ پٹس موجود ہوتی ہیں تو یہ جو محترم الڈی ایل ہیں یہ آ کے اس کوٹڈ پٹ پر لگ جاتے ہیں جب ایک الڈی ایل کوٹڈ پٹ پر آ کے لگتا ہے تو سیل اس الڈی ایل کو انگلف کر لیتا ہے یہ سمجھ لو کہ سیل نے الڈی ایل کو اپنے اندر لے گیا ٹھیک ہے جیسے ہی یہ یہ دیکھو یہ الڈی ایل جو ہے نا وہ سیل کے اندر آ گیا جب یہ الڈی ایل سیل کے اندر آئے گا تو پھر یہاں پہ آگے پاس لیکسسومز آئیں گے انزائنز آئیں گے وہ انزائنز آ کے اس الڈی ایل کو توڑیں گے اور اس الڈی ایل کے اندر جو دھیل ساری کولیسٹرول موجود تھی وہ کولیسٹرول ہم نکال لیں گے اور اس کولیسٹرول سے پھر ہاں ہرموز بنا لیں گے یہ ہم اپنے کام کر لیں گے very good ہو گیا یہ جو ہم اس کو اندر لے گئے گئے اس کو ہم نام کہتے ہیں یہ ہمارے پاس انڈوسٹرول ہوتا ہے اس میں کوئی سے مشکل چیز نہیں ہے اچھا یہ ٹرانسپورٹ آف کولیسٹرول انٹو ایڈیل گلینڈ ریگولیٹ کون کر رہا ہوتا ہے یہ جو الڈی ایل اندر آیا ہے اس چیز کو سٹیمولیٹ کرے گا ہمارے پاس اے سی ٹی ایج تو یہ جو اے سی ٹی ایج ہوتا ہے یہ اس کو اس کے انڈوسٹرول کو بھی سٹیمولیٹ کرتا ہے کوٹیٹ پیٹس کی تعداد بڑھا دے گا اور اس طرح سے انڈوسٹرول کو بھی سٹیمولیٹ کرتا ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ جو الڈی ایل توڑنے والے انزائمز نے اس کو بھی سٹیمولیٹ کرے گا سیدھی بات ہے ایڈیل کو ٹرپک ہارمون اس کا کام ہے سٹیرویڈ ہارمون کے پروڈکشن کو بڑھانا اگر یہ کام کرنا ہوگا تو اس نظاری بات ہے کولیسٹرول کو بھی انکریز کرنا ہے تو کولیسٹرول کو انکریز کرنے کے لیے ڈیل کو انڈوسٹرول بھی زیادہ تیزی سے کرواتا ہے اور پھر بریک بھی زیادہ تیزی سے کرواتا ہے تاکہ کولیسٹرول زیادہ تیزی سے فراہم کی جا سکے ڈانوں کی بعد اچھا اب کولیسٹرول آ گئی آگے کیا کیا ریاکشن دوں گے کولیسٹرول کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جائے گا جائے والی اب جب سیل کے اندر کولیسٹرول آ گئی تو یہ ہمارے پاس جائے گی سیل کے مائٹو کانڈریہ میں ٹھیک ہے اور مائٹو کانڈریہ میں جا کے اس کولیسٹرول کو کنورٹ کیا جائے گا پرگنینلون میں کولیسٹرول is converted into پرگنینلون with the help of کولیسٹرول ڈیسمولیز یہ جو سٹیپ ہے نا یہ ہے بیسیکلی ہمارے پاس ریٹ لیمٹنگ سٹیپ ریٹ لیمٹنگ سٹیپ آ کے پاس ریاکشن کا سلوہ سٹیپ ہوتا ہے یا ان جو کہ اوورال ریاکشن کی سپیٹ کو determine کر رہا ہوتا ہے اگر یہ سٹیپ جلدی ہو جائے گا تو یہ سارے ہرموز جلدی بن جائیں گے اگر یہ سٹیپ سلو ہوگا تو سارے ہرموز اس طرح سلو بنیں گے صحیح کی بات تو اب مجھے بتاؤ ایلڈو سٹیرون کی فارمیشن کو کون سٹیمولیٹ کرتا تھا انجیو ٹینسین تو اس کا مطلب ہے جب ایلڈو سٹیرون بننا ہوگا تو اس ریاکشن کو انجیو ٹینسین سٹیمولیٹ کرے گی اس ریٹ لیٹنگ ریاگشن کو انجیو ٹینسات سٹیمرٹ کرتی ہے اور جبі فارمیشن ہوں رہی ہوگی تو ایس ریٹ لیٹنگ سٹیپ کو سٹیمولیٹ کرے گا ایسی ٹینسین تو اس لیٹنگ سٹسن کو اس لیٹنگ سٹیمولیٹ کرتی ہے اس لیٹ لیٹنگ سٹیپ ہے انہوں نے کافی سارے دکھائے جس میں بہت سارے ہرمونز کی فرمیشن ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈروسین ڈائیون کس طرح سے بنتا ہے کارٹیسول کس طرح سے بنتا ہے کس طرح سے بنتا ہے سارا کچھ اس ایک ٹیبل سے آپ پاس لے گا تو یہ ٹیبل کافی اپورٹنٹ ہے بائیو کی مشٹی کے بھی کافی اپورٹنٹ کوشن سے آپ کے کور ہو جائیں گے پہلا سٹیپ تو کوئی بھی ہرمون اگر اگر اس کو ہم نے پروڈیسٹرون کرنا ہے تو ہمارے پاس جاتا ہے ہیڈروکسی سٹوریٹ ڈی ہائیڈوجینیز تری بیٹا ہیڈروکسی سٹوریٹ ڈی ہائیڈوجینیز کی مدد سے یہ پروڈیسٹرون میں تو ہمارے پاس پہلا ہورمون تو بن گا اگر آپ کو سوال آتا ہے پروڈکشنل پروڈیسٹرون تو آپ سرے دو سٹیپ بتائیں گے اور آپ کا سوال حل ہو جائے گا صحیح کی بات پھر اگر آپ کو پوچھتے ہیں جو کارٹیسٹرون کی فرمیشن بتائیں تو آپ کہیں گے پروڈیسٹرون کو ٹوئنٹی ون بیٹا ہائیڈروکسیلیز لگائیں یہ بن جائے گا الیون ڈی آکسی کارٹیسٹرون صحیح کی بات اب دیکھو نا کارٹیسٹرون سے پہلے کیا بن رہا ہے الیون ڈی آکسی کارٹیسٹرون یہ یاد کریں کہ لیب کا ساندھ جائے گا اسی طرح کارٹیسول سے پہلے بھی کیا بنتا ہے الیون ڈی آکسی کارٹیسٹرون کو کارٹیسٹرون میں کنورڈ کر دیتا ہے اور یہی الیون ڈی آکسی کارٹیسول میں کنورڈ کر رہے ہے ٹھیک ہے تو تو آپ کے پاس انزائم یہاں پہ لکھے ہوئے رہا ہے یہ انزائم اس ریاکشن میں بھی یوز ہو رہا ہے تو یہ آپ نے صرف سمجھنا ہے کچھ لوگ کچھ اسٹیبل کوشی سے سمجھ نہیں پاتے اچھا جی کارٹیسٹرون سے آگے ایلو سنون پرانے کیلئے آپ کے پاس ایلو سنون ماللوزا میں آ کے پاس ایلو سنو کی فرمیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر پوچھے باقی زونز میں ایلو سنو چوری بن پاتا ہے کیونکہ باقی زونز میں اس انزائم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو یہ تو پہلے آپ کو یہ جو سارے انزائم دیں ان کے نامیات کرنے پڑھیں گے یہ ایک لینے چین آپ کو یاد ہو جائے گی صحیح کی بات جب یہ لینے چین آپ کو یاد ہو جائے گی نا تو باقی سارے آپ دیکھ رہے ہیں انہی چین سے چیزیں ڈرائیو ہو رہی ہیں ص ایسنا یہ دیکھو ان دونوں سٹیپ میں آ کے پاس جو انزائم ہے وہ یہی والے یوز ہو رہی ہیں صرف پروجسٹیرون کو ہم سیونٹین الفا ہائیڈراغز لیج استعمال کر کے سیونٹین ہائیڈراغسی پروجسٹرون بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ پروجسٹرون کو پروسیڈ کرتے رہو گے تو وہ بنجے گی آپ کے پاس ڈی آکسی کارٹی کو سٹیرون اور کارٹی کو سٹیرون ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سیونٹین ہائیڈراغسی پروجسٹرون کو آگے پروس سوالسوری کارٹی کو سٹیرون اور کارٹی سول ان دونوں کی فرمیشن میں صرف ایک سٹیپ کا فرق ہے اور وہ کببب پروجسٹرون کو سیونٹین ہائیڈراغسی پروجسٹرون میںFinally کرنا، اگر آپ نے پروجسٹرون کو سیونٹین ہائیڈراغسی پروجسٹرون پر کنورٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کارٹی سول بنجے گی اگر اولا سٹیپ نہیں کیا تو آپ کے پاس کارٹی کو سٹرون بنجے گی سمجھا کہ انہیا بہت سمبل چیز ہے اس میں، بہت آسان بات weirdest پروجسٹر کو بھی ہم یہاں پہ کنور کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں کرنا تو ہم پریگ نیلون کو بھی اس پہ کنور کر سکتے تھے اور پھر آگے سیم انزائم یہی والا انزائم یہاں پہ لگتا پھر اس طرح سے بلا سکتے تھے آپ تو بہت سمپل چیز تھی اچھا اور اگر انڈروسٹینی ڈائون بنانے ہیں تو پھر ہمیں لائیز بھی یوز کرنا پڑے گا یعنی پروجسٹرون سے ہائیڈروکسی پروجسٹرون بنائے تھا بہت سمپل چیز 해 یہاں پہ جو انزائم ہیوزRemوز ہو رہے وہ یہاں یا یہاں پہ جو انزائم ہیوز ہو رہے وہ اس 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 کو ربطہ اس کو یاد کریں گے لیکن اگر کس طرح یہ آئی ڈی آؤ سکتے ہیے انزائم نے بنا بھی اس میں جو انزائم دے 인 کا کیا رول ہے تو بہت سمپل چیز ہے اگر آپ ان کے نام یاد کر لیں اور ان دو انجامز کے نام یاد کر لیں تو آپ ان میں سے کچھ بھی فارم کر سکتے ہیں کوئی پروڈکٹ فارم کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہوگا باقی یہاں پہ انہوں نے کیمیکر سوچے پر بارے میں بتایا ہے باقی جو کانٹی سول ہوتا ہے اس میں کیٹو آکسن ہمارے پاس کابن نمبر تری پہ لگا وہ ہوتا ہے تو یہ لیکن میرے ساتھ سے تھی کوئی اپورٹن چیز نہیں ہے اور آپ کے پاس ایلڈوہ سپزون پہ باقی پر cukbereted پہ اکسمنreen ہمیں تع�یو ہے کچھ ایسے ہارمون ہوگی اور کچھ ایسے جو ہیں جو شاہنے میں سای میرے پاس alguien Kernosterone اور گلیو too کرتے ہیں یہ تو بات سہی ہوگی لیکن جو جو گلوکو کارٹیکوئڈز ہیں نا وہ ہیں کارٹیسول کارٹیکو سٹیرون اور کارٹیسون سمیلر سے نام ہے کارٹیسول کارٹیکو سٹیرون کارٹیسول یہ تینوں وہاں پاس گلوکو کارٹیکوئڈز ہیں یہ تینوں گلوکو کارٹیکوئڈز تھوڑے بہت منریلو کارٹیکوئڈ افیکٹ بھی رکھتے ہیں تو اس لیے منریلو کارٹیکوئڈ میں بھی ان تینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کارٹیکو سٹیرون کارٹیسول اور کارٹیسون صحیح کے بعد تو جو گلوکو کارٹیکوئڈ ہیں وہ تھوڑے بہت منیلو کارٹیکوئڈ افیکٹ رکھتے ہیں ویر ایس جو منیلو کارٹیکوئڈ ہے ایلڈو سیون وہ گلوکو کارٹیکوئڈ افیکٹ نہیں رکھتا اس کا گلوکو سیگلیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر ہمارے پاس کچھ سنثیٹک سبسچنسز بھی ہوتی ہیں یعنی سنثیٹک منیلو کارٹیکوئڈ بھی ہوتے ہیں جس سے ہم ساگت آپ پہ ایک سنثیٹک نائن الفا فلورو کارٹیسول یہ کارٹیسول کی نیزبت بہت زیادہ پورٹینٹ ہوتا ہے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے تو یہ ایک سنثیٹک منیلو کارٹیکوئڈ ہے اسی طرح گلوکو کارٹیکوئڈ میں دیکھا جائے تو پریڈنیسون ایک سنثیٹک گلوکو کارٹیکوئڈ ہے جو کہ کارٹیسول سے چار گناہ زیادہ پورٹینٹ ہے اسی طرح مثائل پریڈنیسون پانچ گناہ زیادہ پورٹینٹ یا پانچ گناہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کارٹیسول اور ڈیکسا میتھا سون تھرٹی ٹائمز زیادہ ایکٹیو تھرٹی ٹائمز زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اس کارٹیسول سو جو کہے بات تو یہ بات اب بات سمجھے آگئی ہیڈنگ میں ہے پس ایڈینل کارٹیکو ہرمونز باانٹو پلازما پروٹین یہ ایڈینل کارٹیکو ہرمونز جو ہیں یہ بلڈ میں کسی طرح سے ٹریول کرتے ہیں یہ پلازما پروٹینز کے ساتھ بائنڈ کر دیتے ہیں سیدھی بات ہے ہرمونز ہیں سٹ coop ہرمونس سالیبل تو ہوں گے نہیں تو ضائعی بات ہے اگر بلڈ میں سالیبل نہیں ہے تو پروٹین کے ساتھ بائنڈ فارم میں جائیں گے نا تو یہ باانٹ کر جاتے ہیں کارٹیس اور ایڈینل سٹیرویڈز کا لیول جو ہے یہ ریزوائی مینٹین رکھتے ہیں کیا مطلب ہے بلڈ کے اندر بہت زیادہ سارا جو ہے نا وہ باؤنڈ فارم میں موجود ہے تو اگر آپ کی باڈی میں کبھی کمی آنے لگے گی تو یہ جو باؤنڈ فارم میں تھا یہ یہاں سے اتر کے کمی کو پورا کر دے گا اور اگر آپ کی باڈی میں زیادہ ہوگا تو یہ باؤنڈ ہی رہے گا تو یہ جو بلڈ میں اتنا زیادہ باؤنڈ فارم میں ریزوائی موجود ہے یہ باڈی کے اندر ایڈینل سٹیرویڈز کے لیول کو مینٹین کرنے میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے ایڈینل کارٹیکل ہورمونز ہوتے کون کون سے ہیں ہمارے پاس منیلو کارٹیکویڈ کون سے ہیں گلوکوکارٹیکویڈ کون سے ہیں پھر ان کے فرمیشن کسنا سے ہو رہی ہے پھر بلڈ میں ٹرانسپورٹ کسنا سے ہو رہی ہے سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کو ڈیگریڈ کس طرح کی جاتا ہے ابھی تک ہم اس کے بارے میں ایک بیسک سو اوبریو کریں باقی ان ہورمونز کی ڈیٹیل کو آگے ہم سٹیڈ کریں گے تو ایڈینل کارٹیکو ہورمونز کو لیور کے اندر ڈیگریڈ کی جاتا ہے اور گلوکرونک ایسیڈل سرفیڈ وغیرہ ساتھ ہم اس کو سوسیر کر جاتے ہیں تو یہ آپ کہہ لو اس کی بائے پروڈکٹن یا ان ایکٹو فارمز ہے ان ایکٹو فارمز کو لیور کیا کرتا ہے بائل کے ترہو آپ کی انٹرسائنز بھی بھیجتے ہیں اور اس طرح فیشز کے ترہو باڈی سے نکال دیتے ہیں تو ٹونٹی فائی فرسنوردہ کانجورگیٹس جو ہم فیشز کے ترہو نکال جاتے ہیں باقی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں سولیبل ہو جاتے ہیں اور جو بچیز آکے بلڈ میں سولیبل ہوگی وہ ذائی بات ہے جب یہ بلڈ آپ کی کیڈنی سے گزرے گا تو وہ سالوبل چیزیں ہیں وہ کیڈنی میں نکل جائیں گی اور اس طرح یورن کا ثروح ویس ہو جائیں گی تو یعنی کہ ٹونی فائی پرسنل در ویسٹ جو ہم فیصل کے ثروح نکال جاتے ہیں اور باقی سارا ہم یورن کا ثروح کیڈنی کے ثروح ہم اس کو ایکس کریٹ کرنے میں پرول بلے کرتے ہیں اچھا پھر کنسٹریشن وغیرہ کنان نے ذکر کیا ہے کی ہماری بلیڈ میں کتی کنسٹریشن ہوتی ہے صرف سکس نینو گرامز ٹھیک ہے پر ہنڈڈ میلی لیٹر اور جو دوسرے کارٹیسول ہے اس کی کوئی دیکھئی جسے ٹویلو مایکرو گرامز پر ہنڈڈ ایمیل ہے یہ سکس نینو گرامز یعنی ٹین لیٹس روپا مانس نائن تھا اور یہ ٹویلو مایکرو گرامز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارٹیسول کے کنسٹریشن ہزار دو ہزار ٹائمز زیادہ ہے ایز کمپیرٹو ایلڈو سٹیرون ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئی کہ کارٹیسول کے کنسٹریشن اس ٹو تھاؤزن ٹائمز مور دن ایلڈو سٹیرون کارٹیسول بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس بسکلی کرکیڈیان ریدم میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں یہ جو کارٹیسول ہرمون ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ارلی مورننگ میں بہت زیادہ ریلی دوری ہوتے ہیں شام کو کم ہوتے ہیں وہ آگے پاس سرکیڈیان ریزوں کی بیسے ہوتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جنبی والی ہمارے پاس نیسٹ ٹوپیا کہتا ہے فنکشن آف منیلو منیلو کارٹی کوئیڈ میں آپ کو انہوں نے بتایا تو سرے فرنس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایلڈو سٹیرون تو ایلڈو سٹیرون کا فنکشن ہم نے بیسے کے لئے دیکھنا ہے ایک بات آپ کو پتا ہے ایلڈو سٹیرون کا کام کیا ہوتا ہے وہ جو آپ کی رینل ٹیبیول ہوتے ہیں وہاں پہ یہ دو پرنسپل سیلز میں سوڈیم پوٹیشیم ایٹی پیس پمپ ہوتا ہے یہ اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یعنی ایلڈو سٹیرون سوڈیم کی ری ایب بہت زیادہ ہو جائے گا جب باڈی میں پوٹیشیم بہت زیادہ ہو جائے گا اور سوڈیم کی بہت زیادہ کمی ہو جائے گی اور ایسی کنڈیشن میں پھر آکے پاس کارڈک اوپورٹ میں بھی ایشیوز آ ساتے ہیں ہارڈ کو مسلز کو ان سارے چیزوں کو مسئلے فیس کرنے پڑے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پوٹیشیم کے لیول بڑھ جائے کام جائے تو ہائپو کیلیمیا اور ہائپر کیلیمیا یہ آپ کے ہارڈ کو بھی ایفیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک ایفیٹیوز آن میجر منیلو کارٹیکارٹ سیکریٹ بیزا ایڈینلز بیسے یہ تو ہم نے پہمان پاچھا دیا کہ جو میجر منیلو کارٹیکارٹ ہے وہ آڈو سلون ہے یعنی کہ جتنی بھی منیلو کارٹیکارٹ ایکٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے نائنٹی پرسنٹ یہ آڈو سلون ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے گا جو گلوک کارٹیکارٹز کارٹیسول وغیرہ یہ بھی کچھ لوگ کچھ منیلو کارٹیکارٹ ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں سی جو کی بات بہت تھوڑی کرتے ہیں لیکن کر سکتے ہیں کارٹی سول اور ایلڈو سلون منریلو کارٹیگٹ ایکٹیویٹی میں ان دونوں کی کردار کو دیکھنا ہونا تو آپ سمجھیں چونٹی اور چوہے کی اگزمپل کو میں آپ سے کہتا ہوں چونٹی کا ویڈ اور چوہے کا ویڈ ٹھیک ہے ان کا کچھ کمپیرزن بھی ہے آپ کہیں گے یار اگر یہاں پہ دو چوہے ہیں اور کچھ چونٹیاں تو چونٹیاں نگلے جب بلے ہیں ان کو آپ بیسی چھوڑی دو ٹھیک ہے کیونکہ بہت ہی تھوڑا ویڈ ہوتا ہے چونٹی کا تو جو بہت ہی تھوڑا ایکشن ہوتا ہے آپ کے ایلڈو سول کے نسبت تھری تھاؤزن ٹائمز کم افیکٹیو ہوتا ہے یعنی کہ آپ اگنور مارو لیکن آپ اگنور مارتے نہیں ہے کیوں اچھا اگر آپ کے پاس صرف ایک چوہا ہو اور تین ہزار چونٹیاں تو پھر آپ کو گئے چونٹیوں کا بھی کچھ نہ کردار ہے چار ہزار چونٹیاں تو پھر آپ کو گئے اتنا بھی چونٹیوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھوڑا بہت تو ان کا وزن ماننا پڑے گا ٹھیک ہے تو جو کوٹیسول ہے وہ افیکٹیو تو بہت تھوڑا ہے لیکن اس کی کنسٹریشن ایلڈو سولان کی نسبت ٹو تھاؤزن ٹائمز زیادہ ہوتی ہے صحیح کی بات تو کچھ نہ کچھ رول آکے کوٹیسول کا ہوتا ہے اچھا ایک مدے کے بات یہ ہے کہ یہ جو کوٹیس ہو رہا نا یہ بھی منرلو کارٹی کا ڈرسیپٹوز پر لگ جاتا ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ اگر یہ لگ جاتا ہے تو پھر اتنا تھوڑا کیوں کام کرتا ہے یہ مطلب ہم نے کہا تھا کہ اس کی افیکٹیو نیس جو ہوتی ہے وہ تھری سب تن ٹائمز کام ہوتی ہے اتنی تھوڑی افیکٹیو نیس کیوں ہے یار ہونے چیئے اصل میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک انزائم ہوتا ہے جس کا نام ہے 11 بیٹا ہائیڈروکسی سٹیرویڈ ڈی ہائیڈروجینیس ٹائپ ٹو یہ جو 11 بیٹا ہائیڈرو سٹیرویڈ ڈی ہائیڈروجینیس ٹائپ ٹو ہے نا یہ کارٹیسول کو کنورٹ کر دیتا ہے کارٹیسون میں تو یہ کارٹیسول کو منرلو کارٹیگٹ ایکٹیوٹی کرنے نہیں دیتا سب یہ کے بعد تو یہ انزائم ذمہ دار ہے کارٹیسول کو روکتے ہیں یہ روک کے رکھتا ہے اور کارٹیسول ایکٹیوٹی منیلو کارٹیوٹ ایکٹیوٹی بہت کام کرنے لیتا ہے اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ زیادہ منیلو کارٹیوٹ ایکٹیوٹی آپ کے ایلڈو سٹیرون کر رہا ہے اچھا اگر کسی انسان میں اس انجائم کی کمی ہو جائے تو کارٹیسول تو بہت زیادہ منیلو کارٹیوٹ ایکٹیوٹی کرنے شروع کر دے گا ٹھیک ہے اور ہمیں لگے گا کہ یار شاید باڈی میں ایلڈوسرون بہت زیادہ ہو گیا ہے حالانکہ ایلڈوسرون زیادہ نہیں ہوا منیلو کارٹیکٹ والا کام کارٹیسول نے کرنا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نہ دیتے ہیں اپیرنٹ منیلو کارٹیکٹ ایکسیس سنڈروم یہ شاید آپ کو نظر نہیں آرہا اپیرنٹ منیلو کارٹیکٹ ایکسیس سنڈروم کیوں کیونکہ اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ منیلو کارٹیکٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں جبکہ حقیقت میں منیلو کارٹیکٹ زیادہ نہیں ہوئے بلکہ کارٹیسول کو منیلو کارٹیکٹ ایکٹیوٹی سے روکنے والا انزائم ختم ہو گیا ہے اس ویسے کارٹیسول منیلو کارٹیکٹ ایکٹیوٹی کرنا شروع ہو گیا ہے یہاں ہمارے پاس ہی بیسیس او کنسیپس میں آتا ہے آپ کو ایلڈوسرون کا آگے رینل اینڈ سرکولیٹی افیکٹس اف ایلڈوسرون انشاءاللہ پارٹو کی ویڈیو میں صدی کریں گے ویڈیو چلکی شیئے دیں گے ترک سٹیپ کریں گے اللہ